السلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ فرات اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹیوب چینلل جی تو دوستو یہ ہونڈا ون ٹو فائیو دوزارتیس مارٹل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس میں ایک فارڈ ہے فارڈ یہ ہے کہ یہ بائیک جونس ہے پانچوں گئر مانگتی ہے چوتھے گئر میں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بائیک تیسرے گئر میں جا رہی ہو تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں بتائیں گے کیا کرنا ہم نے پھتکی گdoingری جونس ہے کے لیے ہم نے اس کے لیے terme我觉得 تو کھولنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو گئر لگانا ہے تاکہ گومانا بند ہو جائے تو اس کے بعد یہ دو بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 10 Bened asyl کی مدد سے ہم نے اس دو بورڈ کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد ایک قدد لاکھ لگا ہوتا ہے جو گراری کو باہر آنے سے روکتا ہے اس لاکھ کو ہم نے گھنائے کے لینا تو ہر بائیک میں یہ فارڈ نہیں ہوتا تو کسی کسی بائیک میں یہ فارڈ ہوتا ہے یہ گراری ہم نے یہ دکھیں باہر نکال لی ہے تو گراری اب ہم نے اس میں ایک دندہ بڑی لگا دینی ہے تھوڑی سی گراری بڑی ہم نے اس میں لگا دینی ہے وہ اس لیے لگانی ہے تاکہ اس بائیک کا گیر جونسی ہیں وہ لمبے ہو جائیں یہ والی گراری آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں جینین جونسی ہوتی ہے وہ پندرہ ٹی یعنی پندرہ دندے اس پر ہوتے ہیں تو یہ جونسی ہم نے دوبارہ ڈالنی ہے چائنہ کی گراری ہے یہ پیس والی گراری اچھی کوارٹی کی گراری ہے تو اس کے اوپر سولہ ٹی لکھے ہوں گے ایک دندہ اس سے زیادہ ہوگا یہ ہم نے جس طرح سے پہلی گراری کو کھولا ہے اسی طرح سے فٹ کر دینا ہے تو فٹ کرنے کے لئے ہمیں چین کو اب لوز کرنا پڑے گا فرنٹ گراری بڑی ہے اس لئے ہم چین کو لوز کریں گے لوز کرنے کے بعد تب ہی گراری کی فٹنگ ہو پائے گی یہ دیکھیں تھوڑا سو اور ہمیں لوز کرنا پڑے گا اس طرح سے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کی بائیک کا چھوٹا سا نقص ہے یہ کوئی بڑا نقص نہیں ہے اگر آپ مکینک بائیک کے پاس کسی ایکسپالٹ کے پاس جائیں گے تب ہی آپ کی بائیک ٹھیک ہو پائے گی ورنہ اکثر مکینک دوست جونسا ہوتے ہیں نئی بائیک کو کھول دیتے ہیں کلچ پلیٹ ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا کلچ پلیٹ کا مسئلہ ہے میں آپ کو اس کی فارڈ بھی بتانا جاؤں گا دوبارہ کہ اس کا فارڈ کیا ہوتا ہے اس طرح سے محسوس ہوگی آپ کو بائیک جس طرح سے آپ نے تیسرے گیر میں آپ کی بائیک جا رہی ہے تو انجن کا شور زیادہ ہوگا اور بائیک کی سپیڈ کم ہوگی فارڈ اس طرح کا ہی ہوگا جس طرح سے کلچ پلیٹ ڈالنے والی ہیں لیکن نئی بائیک آئی ہے دو ہزار تیس مارڈل ہونڈا وان ٹو ہائیو کی بائیک آئی ہے ابھی چار ہزار کلومیٹر چلی ہے تو اس لئے اس کی کلچ پلیٹ میں کوئی فارڈ نہیں ہے صرف فرنٹ گراری ہم نے چینج کرنی ہے فرنٹ گراری چینج کرنے کے بعد آپ کی بائیک بلکل گیروں میں شور بھی بلکل بھی نہیں کرے گی اور جونسا پانچ ماں گیر مانگتی ہے اس طرح سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ تیسرے گیر میں بائیک جاتی ہے دوبارہ گیر لیور کو پوش کرنا پڑتا ہے گیر لگانے کے لئے لیکن گیر اس کا ٹاپ گیر ہوتا ہے چوتھے گیر میں جا رہی ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے یہ گراری جونسی بڑی لگا دی ہے تو انشاءاللہ اب یہ بائیک کا فارڈ بلکل ختم ہو جائے گا تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کئی دوست جونسا پریشانی کے وجہ سے بائیک بدل لیتے ہیں تو آپ کو بائیک چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ کی ہونڈا ونٹوائی بائیک کا مکینک ایکسپالٹ ہونا چاہیے اچھی شوق پر کام کروائیں تو یہ گراری ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی نشان ہوتے ہیں لینمنٹ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے یعنی کہ اس کی نشان لگی ہوتے ہیں ہم نے گیتی کر لینی ہے جونسے نشان جس نمبر پر ہوگا دوسری سائٹ پر بھی اسی نمبر پر ہم نے چڑیوں کو جونسا ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ گراری فیٹنگ اس کی ہو چکی ہے لینمنٹ بھی اس کی ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ونٹوائی بائیک دوزار دیس موڈل ہے جس میں یہ فارڈ تھا تو آپ اگر بچنا جاتے ہیں کلچ پلیٹ آپ کی بائیکی نانڈ لیں اور شارٹ کٹ طریقے سے کام ہو تو آپ کو چاہیے آپ ہمیشہ اچھی شوق پر ہی جائیں اپنی بائیک کو سیف رکھنے کے لیے تو دوستو جو ہمارے دوست چینل پر نئے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومیٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہ ویڈیو ونٹوائی بائیک یوز کرنے والوں کے لیے تھی سپیشل تو اگر آپ کی بائیک میں بھی ایسا فارڈ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ